حضرت جب تیہ ہو چکا ہے کہ ہر کسی کے مقدر میں اتنا رس لکھا ہے تو پھر کیا اس کو دعا کرنے کی ترغیب کیوں دی گئی ہے کیونکہ وہ تو تیہ شدہ بات ہے اس کو مل کے رہے گا اتنا رس پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ بھی آپ نے اچھا سوال کیا نہیں اس میں ایسا ہے کہ مقدر تو ہو گیا ہے اب اس کو تلاش کرنا ہے مقدر اپنا مقدر جہاں دیکھو امہ اببہ کی پاس جو ہارا پیسہ ہے اب امہ اببہ کی پاس ہے آپ اس کے وارث بھی ہیں لیکن ہر آدمی اپنے امہ سے مانگتا بھی ہے مجھے دو روپے دے دیں دس روپے دے دیں پانچ روپے دے دیں تو انسان مانگتا بھی ہے جبکہ اس کو پتا کہ اببہ کے پاس میرے پالنے کے پیسے ہیں میرے پالنے پوسٹنے کا پیسے ہے اس کے پاس اببہ دیں لیکن آپ مانگتے بھی ہیں آپ یہ نہیں کہتے ہیں کہ خود ہی رہتا رہے تو یہ سننا طریقہ زندگی گزارنے کا کہ انسان ارکیسٹ کرتا ہے کہ آپ مجھے دیں ایسی اللہ نے مقدر میں لکھ دیا کہ اس کا اتنا رزق ہے اب مانگ کے مانگ کے دو کام کرتے ہیں ایک تو یہ ویریفیکیشن کرتا ہے ہے پیچھے سٹاک میں میرے لیے کہ نہیں یہ ہے آ رہا ہے اور دوسرا یہ کہ جا رہا ہے کہ اللہ نے یہ سننا قرار دی کہ مانگنا تمہارا کام ہے پھر مقدر میں جو ہم نے تیہ کر دیا وہاں سے دینا میرا کام ہے ایسی جیسے دنیا کے اندر راشن ڈیپو کھولتے ہیں راشن ڈیپو جو ہوتے ہیں وہ کمیونٹی کا اس کے اندر راشن آیا اب لیکن لین لگا کہ وہ غریب کیوں کھڑا ہے اور کہتے ہیں تمہارا تو اس میں ہے آپ کیوں لین لگا کھڑے ہیں جو میرا راشن اس کے اندر موجود ہے گورنمنٹ نے میرے لکھ دیا یہ راشن کارڈ میرے پاس ہے بس میں اپنے اس مقدر کو حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں تو یہ آدمی جو نوکری کرتا ہے یا مانگتا ہے یا قسم مواش کرتا ہے یہ گوہے کہ ایک طرح کا بس اپنے مقدر میں سے حصہ مانگنے والی بات ہے تو انسان مانگتا ہے بلکل